اسرائیل حماس یوت کے بیچ لبنان کا ہجباللہ اب اسرائیلی فوج کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے بیتے دنوں میں ہجباللہ نے ہر وہ کام کیا ہے جو اسرائیل کو چوٹ پہنچاتا ہے چاہے وہ اتری اسرائیل پر حملے کرنا ہو یا پھر اسرائیل میں دو بار بھیتر گھس کر اپنے جاسوسی ڈرون بھیج کر اسرائیلی سینہ کے سمویدنشی لڈوں اور ہتھیار کھار کھانوں اور ائر ڈیفنس کی تیناتی کی جانکاری کھٹا کرنا ہو اور اب ایک بار پھر سے ہجباللہ نے اسرائیلی سینہ کے گڑھ میں گھس کر ایک بہت بڑا کانڈ کر دیا ہے دراصل ہجباللہ نے اپنے ایک جاسوسی ڈرون کو بھیج کر اسرائیل کے راماٹ ڈیویڈ ائر بیس کی خوفیہ جانکاری جھٹا لی ہے آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ کا یہ ایسا تیسرا ویڈیو ہے ہجباللہ نے اس تیسرے ویڈیو کو جاری کرتے ہوئے کیپشن دیا کہ ہوپوئے اپنے ساتھ یہ لے کر آیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ راماٹ ڈیویڈ ائر بیس اتری اسرائیل میں ایک لوتا ائر بیس ہے جو لیبنانی سیما سے محض چھالیس کلومیٹر دور ہے اور ہجباللہ اسے کبزے والا فلسطین مانتا ہے اور اس ائر بیس پر ہجباللہ کا ڈرون اسرائیل کے ائر ڈیفنس اور ریڈار سسٹم کو چکمہ دیتے ہوئے بھی تر تک گھس گیا اور ائر بیس کے چپے چپے کی جانکاری جھٹا لیا ہجباللہ کے ملٹری میڈیا نے اس ویڈیو کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس ویڈیو میں آئیزر وائزمن بیس کی بھی جانکاری ہے جس کا کوڈ نیم ونگ نمبر ون ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس ائر بیس پر لڑاکو جیٹس ہیلیکاپٹرز ٹرانسپورٹ اور ریسکیو ہیلیکاپٹرز نیول سرولانس ہیلیکاپٹر اور الیکٹرونک وارفیر سسٹم کی تیناتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ ہجباللہ نے اس ویڈیو میں بیس کے کمانڈ بیلڈنگ اور ادھکاریوں اور موجودہ کمانڈر کرنل آساف اشاد کی بھی لوکیشن کو اوجاگر کیا ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ کمپاؤن میں نیواز بیلڈنگ اور کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کی بھی جانکاری اوجاگر کی گئی ہے ہجباللہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے اس ڈرون فوٹیج سے اسرائیلی بیس پر تینات آئرن ڈوم کی لوکیشن گولہ بارود بھنڈارن سکوارڈن سینٹر اور تیاری کیندروں کی جانکاری گھٹا کی ہے ہجباللہ کے مطابق اس ویڈیو میں بیس پر تقنیقی سیکشن ایئر نیویگیشن ریڈار ڈوم اور مرمت ویبھاگ اور جیٹس کے لیے فیول پوڈز کی جانکاری بھی اوجاگر ہوئی ہے اور اب اسی ویڈیو کے دم پر ہجباللہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں ایئر بیس کے جو جو علاقے دکھائے گئے ہیں وہ ان پر آسانی سے حملہ کرنے میں سکشم ہے ہجباللہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ اتحاس میں پہلی بار ہے جب اسرائیلی سینہ کے ایئر بیس میں ہجباللہ کے ڈرون نے گھسپیٹ کی ہے اور یہ گھسپیٹ ایسے سمیہ میں ہوئی ہے جب یمن کے ہودیدہ بندرگاہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل کو یمن سے جوابی حملے کا ڈر ستا رہا ہے اور اسی کے مددے نظر پورے اسرائیل کو ہائی الارٹ پر رکھا گیا ہے اسرائیل میں تمام ائر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹم پوری طرح سے ایکٹیو ہیں لیکن ان سب کے باوجود ہجباللہ کے ڈرون کا رامہ ڈیویڈ ائر بیس کے ہوای علاقے میں پورے آٹھ منٹ کا ویڈیو ریکارڈ کرنا اسرائیلی سینہ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے موسیقی